سپریم کورڈ کے اندر ریزرف سیٹس کے اوپر جو ریسنٹ ہمارے الیکشن ہے نو مائی کو جو پوری دنیا میں ان کا چلچہ ہوا اب ریزرف سیٹس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے سننے میں آرہے کہ مجوریٹی ججز ایک طرف ہیں ایک یا دو ایک طرف ہیں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ ایڈکشن کرتے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا دکھر پہلی تو بات ہے اس حول میں محفوظ تو صرف فیصلے ہیں نہ سیٹسن ہے نہ گرمی سے آپ آجتے ہیں نہ بلوڈ شیڈک سے آجتے ہیں نہ مہنگائی سے آجتے ہیں آپ کے سارے دشمن ہیں محفوظ آسر اور یہاں فیصلے ہیں اب یہ ہوگا کیا یہ پاکستان کی مجودہ پولیٹیکل طریقہ سب سے زبردست کیس ہو سکتا ہے وہ پوچھیں کس طرح اگر تو یہ حکومت کے حق میں گیا جس طرح پہلے تھا کہ سیٹنے ان کو ملی تو پائی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی دو تی ایک سریعت ہے دو تی ایک سریعت کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کا آئین ان کی جین میں وہ آئین کرتے دھرتا ہوگا خدا نہ خاصتا میں مافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں گر وہ کہہ نہ پاکستان میں شراب بک سکتی ہے تو بک سکتی ہے کیونکہ دو تی ایک سن کے ساتھ ہے پاور کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ دو تی ایک لے لیں پھر آپ کو عمران حان فوجی دالتوں میں نظر آئے گا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو فوجی کسٹڈی میں جو فیصلہ آ جاتا تو اس کے فوجی کسٹڈی میں لے لیا جائے گا خبریں آ رہی ہیں آ رہی ہیں نا تو وہ جب دو تی ای ہوگی تو ہر چیز لیگلائز ہو جائے گی نا ان کو کرٹیسیزم نہیں ہوگا تو یہ آپ نے سوال جو کیا اب دوسری طرف جاتے ہیں اگر پی ٹی اے کو مل جاتی ہیں جس کو کونسل آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی اٹی سٹی پیپل پارٹی سے کنیز رہی دو جو دی ہیں تو جب گورنمنٹ گئی تو یہ پاکستان کی بجودہ پولٹیکل ہسٹری پہ یہ ہنڈرڈ پرسنس کا افیکٹ آئے گا اب تیسرا سوال ہے جس پہ ہم سارے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں پورا پاکستان وہ ہو گیا ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی کے ابا جی بھی ٹھیک ہے ماما جی بھی ٹھیک ہے نانا جی بھی ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے سارے غلط ہیں کوئی اس طرح سے فیصل آجائے تو آجائے مجھے پتا رہی ہے وہ تو ہے کہ ہم بلہ اٹھالیں گے ہیڈ آئے تو آپ کی بھائی ٹھیک ہے اگر تکھڑا ہو گیا خدا نہ کھڑے میں یہ پاکستان کا انجر پنجر ہلائے گا اگر تو یہ حکومت کو یہ بہت پاور دے سکتا ہے مگر یہ تو خبر تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی ریاست اونیسٹ ہے بلکل کلیر ہے کہ خان کے لیے کو راستہ نہیں ہے اس کے سامنے کیوں آپ نے ایک انڈریکٹلی آپ نے بتا جائے کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے وہ آ بھی جائے گا تو میں دیکھوں اس بھی گڑھ بڑھ ہو جائے گی تمہیں جو میری انڈرسٹیننگ ہے جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ کہنے دیں پنجابی جو خان دینا کانٹا لگ رہا ہے خان کے اب یہ دن نہیں چل رہے چلیں اس طرح صحیح ہے سر اس کے ساتھ جو ہے نا ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر کافی مہم چلنی شروع ہوگی کبھی ایک کے بعد پھر دوسرے پھر تیسرے جج کے اوپر تو پہلی دفعہ سلام آباد ہائی کوپ میں فول بینچ ہیرنگ اس کے اوپر ہوئی ہے تو اس کو اب کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب یہ کس ڈگر کے اوپر ججز چلے پڑے ہیں کیا وہ اداروں کے خلاف سکریٹ ہونے جا رہے ہیں یا ان کو کوٹیرے میں لے کے آنے لگے ہیں میں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں اس ملک میں توہین کس کی ہو سکتی ہے اس ملک میں لگا شکر ہے صرف توہین سرٹیزن کی ہو سکتی ہے پاسن کے آئین کے مطابق آپ نے اگر جج کی یا ادارت کی توہین کی وہ کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے سوٹی پکڑ لی نا آکھنے کے ساڑی بستی کی تھی پاسن کے آئین کے مطابق یہ پچھلی جب حکومت تھی نگران اس میں شباز شریف نے اس کی حکومت نے یہ بل پاس کیا کہ اگر کوئی بندہ پالیمان کی بیستی کرے گا تو پالیمان کی کمیٹی بنا دی جائے گی جو اس کے پاس عدالتی اختیارات ہوں گے وہ بندے کو کال کر لی اور سزا دے سکتے ہیں پالیمان کی بیستی نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا عدالتوں کی بیستی نہیں کرنی یہ جو پالیٹیشنز خود پالیمان کی بیستی کرتے ہیں وہ بعد میں یہ ہے کومیڈی پوری سن لو تیسری ہیں انتظامیاں فوج کو تم آتھنے لے پہا سکتے ہیں آرٹیکل سکس یہ میں مزاگ نہیں کر رہی ہی یہ کانسیٹیشنز میں لگا آپ فوج پہ کر سکتے مقدس ہے محلی ہے آتن کی سرکاری ملازم کو کسی کو کام کرو کہ وہ آپ کو مداخل کی کیس کر دے گا تو پھر بیستی کس کی نہیں ہو سکتی عدالت کی نہیں ہو سکتی پالیمان کی نہیں ہو سکتی انتظامیاں کی نہیں ہو سکتی جس کو ریاست بول دیں تو بیستی تو ہو سکتی ہے پہلے سیٹیزن کی پہلا تو جوابی ہے اب اس پہ آتے ہیں اب یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں میرا ان سے سوال یہ ہے کہ بھائی بہت اچھا آپ کی بیستی ہوگی ہے مگر خدا کا واسطہ ہے میں کوئی آئیٹی کا ایکسپرینٹ نہیں ہوں ہر بندے کو پتا ہے کہ اگر کوئی چیز سوشل میڈیا پہ جب اپلوڈ ہوتی ہے اس کے سورس کا پتا ہوتا ہے تو یار مجھے بتا دو اس ملک میں ایک ہزار ویڈیو لیک ہوئی ہیں اس ملک میں ایک ہزار ویڈیو لیک ہوئی ہیں اس ملک میں اتنی کمپین چلی ہیں لوگوں کے خلاف پولٹیکل چلی ہیں تو ہمارا جو پی ٹی اے جو پاکستان ٹیلی کم آثورٹی ہے اور ہماری ایف آئی اے جو ہے وہ ویڑتے آر سر ایک بڑے مزدیک ہے اس میں ہوگا نا جب کوڈ کے اندر بلایا گیا آثورٹی اس کو ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر کیا کہا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ابھی تک آپ نے کمپلین فائل نہیں کی اچھا تو میں پوائنٹ یہ کہ جس کا اگام اسی کو ساجے اب میرا حیال ہے میری تو خواہش ہے اگر وہ بیٹھ گئے ہیں تو وہ کہیں یاد یہ ہمیں ذرا بتاؤ نا کتنی اب میں انٹریکلی کہہ سکتو کتنی ویڈیو ریلیز ہوئی ہیں اب خان کی اتنی گندی گفتگو ہو رہی ہے ہواتین کے ساتھ سوال یہ کہ پہلا کون سا بندہ تھا جس نے اپلوڈ کی پھر اتنی کہانی آئی ہیں کئی ججیز کے کسی آئے ہیں کئی پولیٹیشنز کے آئے ہیں سب کی آئے ہیں تو پھر میرا حال ہے ہمیں اور دوسری بات یہ ہے جو اس سے بھی اہم ہے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نامی ناملوم افراد کے خلاف پرچہ ہو جائے گا تو وہ اس کا مطلب کر آپ نے نہیں کرنا کچھ تو پھر ناملوم کر لیں یہ تو ہماری سخولت ہوتی ہے ناملوم کے کھاتے ڈال کے پولی ہو گئے ایک اور بڑے مزے کی خبر آج میں پاڑا تھا کہ حکومت نے کہا کہ ایکس جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا وہ قومی سلامتی کے لیے خطرے کا لائق ہے سوشل میڈیا کی ایک ایپ جس کے اوپر آپ مقصود کریکٹرز کے اندر لکھ سکتے ہیں وہ خطرے کا لائق ہوگی ہاں بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ ایک تمہاری طرح کا بے فکر بندے سے میں ملا وہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں خطرہ تو یہ ہے کہ ایک مل میں چالیس فیصد لوگوں کے پاس پینے کا پانے نہیں ہے میں نے کہا نہیں خطرہ تو ایکس ہے بھائی پھر کہتا ہے نہیں 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 خطرہ تو یہ ہے کہ یہاں کی جو ماہ ہے نبے فیصد کے میں دودھ کی وہ ان کے خون کی کمی ہے بچے کمزور پیدا ہوں گے خطرہ میں کہا نہیں خطرہ تو بھائی ایکس ہے پھر کہتا ہے جناب دنیا میں سب سے درہ راپورٹس تمہاری طرح کا بے وکف تھا کہتا ہے جی تین کروڑ بچے سکول لے جاتے تو یہ خطرہ میں آگا پائی سمجھ نہیں آرہی خطرہ تو ایکس ہے تم نے کہا مجھے کہہ لگے تین کروڑ بچے لی جاتے ٹھیک ہو کوئی چور بن جگا کوئی چکا بن جگا کوئی سڑک پہ آگے گاڑی نہیں جا گے مار جگا ہم نے کہا کہ نہیں پچھلے کئی مہینے سے ایکس بین ہوا گا گورنمنٹ کی طرف سے تمام گورنمنٹ کے ادارے پرائم منسٹر آفیس چیف منسٹر آفیس آئی جی آفیس تمام اس کو یوز کر رہے ہیں تو بین کیوں کیا ہوئے یار یہ تو سوال پوچھو مسلم اپنا مسلم اگنون سے چھٹی ان کی حکومت ہے یہ پوچھو پیپرز پارٹی نے جس میں ذلوکار علی بھٹو نے جان دی بقول ان کے جن میں بے نظیر مرڈر ہوئی بقول ان کے کہ وہ جمہوریت پرست ہیں وہ فریڈم آف ایکسرویشن کی لوگ ہیں دو سب سے بڑی پارٹی کا میں نے نام بتا دیا زیادہ انہوں نے پاسن کو رول کیا ووڈ کے نام پر اگر پلٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم ان کے لئے تھریٹ ہے تو پھر یار یہ کون ان کو بتایا گا یار جو جو تین کروڑ بچہ رول رہا ہے وہ تھریٹ نہیں ہے ان کو یہ کوئی نہیں بتایا گا کہ ہمارا ہے جو پیس وہی بچہ جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا چھوڑی بھی کرے گا ڈکیٹی بھی کرے گا وہ جیلوں میں بڑے گا اس کے لئے تھانے بنیں گے پھر اس کے لئے مجیسٹریٹ بنیں گے پھر مجیسٹریٹ گاڑی بانگے گا تھانوں سے یاد ہوا میں نے سنے کہ ابھی کوئی تقریباً اسی کروڑ کا ایک بجٹ پاس ہوا ہے بیورو کریٹس کے رہنے کے لئے کوئی جگہ ایک کلپ سا بنایا جا میرے ملہ در بننا لگے وہ ڈی ایچے میں آنے لگے ہیں بڑے پیارے پیارے گارن کے بعد یار دیکھو نا مظلوم لوگ ہیں مطلب دفتر جاتے ہیں میں تم ایک واقعہ سنا میرا کوئی آفیسر دوست تھا تو وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ پاکستان کتنی مزیدار جگہ ہے تو ہم ایک شادی پہ گئے تو سارے دوست کٹھے تھے ایواز آفیسر تو ایک دام وہ کہنے لگا میرا ڈرائیور کا ہے میرا ڈرائیور کیا تو میں پتہ پنجابی کلچر میں خاص اور آپ یونی فارم میں ہو تو ویسے بڑا ڈرگتے ہیں تو سارے بارات میں روڑک لگی ایدر وہ بندہ کیتے ہیں ڈرائیور کیتے ہیں سارے دوڑنے لگ رہی ہیں پتہ نہیں میں کہا پتہ نہیں کیا ایک دام باغا باغا ہے ڈرائیور سان چڑھا جی صاحب جی صاحب کہتا ہے یار اے زردہ پا دے میں کہتا ہے میں نے نام مجھے پیاران لگا میں نے گال کرتی میں کہتا ہے تو میرے نال چبل دیری بیگ رونڈ ہے تو تو ہے کہ کہتا ہے یار ملک برانہ منائی میں نے انہوں نے عادتی نہیں ریسال نہ باندی کہتا ہے انہیں بندی نے کوئی پانی دی تو یہ اتنے مہم تھی لوگ ہیں بچارے ہیں ان کے لئے خیال سار اوہام کو ایک چیز کا نہیں پتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آج ان کو پتا لگے اس سے ریلیٹڈ سوال بھی کروں گے کہ آپ بھی پولیس میں آفیس ہے رہی ہیں اپنے ایلی ڈیلی ڈیرز میں جب پاس آؤڈ کیا ڈگری لی اس کے آپ نے پولیس جوائن کی اور پھر پولیس چھوڑ دی پولیس چھوڑنے کی وجہ کیا اس طرح کا بیوریگریٹک نظام تھا یا آپ کو سمجھ آگی کہ اس کی ویلیو یا عوام کے اندر اس کی مقبولیت استان نہیں رہی گی یا مقبولیت نہیں میرا اپنا خیال ہے میرا پہلے بچوں والا خیال تھا ہے وہ اس ٹونٹی تری ایرز اول میرا خیال تھا کہ میں وہ بڑی فلمیشن میں دیکھی تھی کہ یار میں پولیس آفیسر بن کے میں یہ کرمینل کو پگڑ لوں گا میں گاند ختم کر لوں گا میں نے یونی فرم پہنا مجھے سمجھ آگے کہ میں اس نظام کا حصہ ہوں اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے یونی فرم پہن لی اور میرے پاس پاور آگی ہے انہیں پاور نہیں آدھی پاور نظام کے آتنے ہیں تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں جتنا مرضی پھنے ہاں بنوں مجھے دیکھنا پڑے گا سامنے بندہ کون ہے اگر یہ میرے سے زیادہ طاقت بار ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں نے سوچا پھر نہیں آ رہا ہے شوڑ لیو فری لائف صحیح ہو گیا سر آئین کے اوپر جو ہے ایک چھوٹا سا فنی سا مجھے لگتا ہے پر پاکستان میں پارٹی بننے کا بڑا شک کبھی اس کی پارٹی بن جائے کبھی اس کی بن جائے گروپنگ ہوتی رہتی ہے ایک نئی پارٹی کا جنم ہو گیا ہے پاکستان عوام پارٹی شاید خاکان عباسی مفتا اسنائیل وہ اس کو بیسیکلی لیڈ کر رہے ہیں تو اب آپ قصصہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر سے ایک پارٹی نکل آئی ہے پہلے پیپلز پارٹی کے اندر سے نکلی تھی پھر ایمکیوم کے اندر سے نکلی تھی پی ٹی آئی کے اندر سے نکلی ہے اور اب آگئی ہے تو اس کو قصصہ دیکھتے ہیں دیکھیں تو بیونس ویڈیو پاسن میں کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہوتی یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں یہ جو اشخاص ہیں جب میں اکثر کہتا ہوں نواز شریف کی پارٹی ہے ایک زداری کی پارٹی ہے کہ عمران خان کی پارٹی ہے پاسن کی ہسٹری بتاتی ہے چالیس سال کی بڑے لوگوں نے چھوڑا بڑے لوگوں نے چھوڑا بٹو کو چھوڑا جب بٹو پانچی پیپلز پارٹی چھوڑی نواز کو بے اتحاشہ لوگوں نے چھوڑا اب عمران کو اتنے لوگوں نے چھوڑا پریس کانفرنسز ہوئی سہلیں لگ گئی مگر یہ بیسیکلی اشخاص ہیں یہ کلٹس ہیں یہ سیانے لوگ ہیں پاسنی پولٹیشن یہاں یہ پاکستان نے اسٹیبلشمنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں یہاں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں ان کو تینوں کو پتا ہے کہ یہاں ووٹ سے کونتے نہیں ملتی تو دے منیج پاور تو اس میں کیا ضرور ہوتا ہے پولٹیکل پارٹی کی دس ہزار پارٹی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں نہیں کچھ بھی کر لیں مطلب اب عمران کے ساتھ جو ہوا ہے مطلب یار کوئی نام بتا دو اب چوہان کو چوہان اس کا وزیر تھا پنجاب کا صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد وہ گیت گایا کرتا تھا عمران ہاں کی عظمت کی اب اس کو پتا لگا ہے کہ نائنٹی ٹو میں جو پاسن میں جیتا تھا وہ ایک مسروعی بارش اس کے ہونے والے سسن نے کرا دی تھی کہ عمران جیتی ہے تو جب آپ اس لیول پہ کر کے بھی عمران کو ڈیمیج نہیں کر سکے کس کس بندے نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا اب یہ مانکہ کیا کر رہا ہے جا کے عدد پہ بدنامی کے لیے کر رہا ہے اتنا کام ہوا ہے خان کی بدنامی پہ پوری سارا زور لگا ہے مگر میرا نہیں حال کے فرق پڑا میرا جو پوائنٹ پروف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی پاپولاریٹی کی ہے آپ ایک بندے کی گریفت میں ہیں محبت میں ہیں عشق میں ہیں کوئی پولیٹیکل ایسی کاری نہیں ہے وہ شکریہ ملک صاحب اگلے بھی لوگ کے اندر اور نئے ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے تجریحے سے مستفید ہوں گے